برسول اللہ الرحمن الرحیم نظاف کی ایم بہا کی آئی ٹی فیڈ کے ساتھ منقلاب کے قارین کو سید نظام عدین چشتی کا سلام پہنچے آج کا موضوع ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس کی دھوم پوری دنیا میں مچی گئی ہے موضوع کیا ہے کہ واتس ایپ نے دو ہزار اکیس میں اپنے استعمال کے قواعد و ضوابط تبدیل کر دیئے اور پندرہ مئی دو ہزار اکیس سے یورپ میں بھی یہ زابطہ ایک قواعد خفیہ لاغو ہو رہے ہیں اس میں کیا تبدیلی آئی ہے اور عام صارف کو اس میں کیا سمجھنی کی ضرورت ہے ہم اس موضوع پر آج بحث کریں گے ساتھ رہی ہے ہمارے پروگرام کے اگلے حصے میں ناظرین اکرام منقلا.com ایک جرمنی فرینفرٹ پیز میڈیا ایگلیزیشن ہے جو آپ تک اردو کی خبریں پہنچاتا ہے ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پر منقلا کے نام سے آپ نیکھ سکتے ہیں موسیقی یوٹیوب پہ منقلا کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اس پروگرام میں آج کے پروگرام کا اہم محضوب جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کر آئے دھماغہ خیز موال ہے جس میں ہم واتس ایپ کی قوائف خفیہ یا جو سارفین کی جو قوائف کو خفیہ رکھنے کا جو ذابطہ تھا اس کے مطالعے ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم اپنے سارفین کو بتاتے چلیں کہ واتس اپ ہے کیا واتس اپ ایک مواصلاتی اپلیکیشن ہے جو کہ سارفین کو ایک سرویس فرام کرتا ہے کہ وہ اپنی پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ تک یعنی کہ ایک موبائل سے جو بھیج رہا ہے سارف اور جو اس پیغام کو حاصل کر رہا ہے سارف کی گارنٹی دیتا ہے کہ یہ تمام کی تمام معلومات خفیہ رکھی جائیں گی جیسی آپ واتس اپ آن کرتے ہیں آپ واتس اپ دیکھتے ہیں تو یہ گارنٹی آپ کو ہر واتس اپ گروپ میں اور ہر مواصلاتی سرویس میں جو بھی آپ پیغام کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ واتس اپ میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ اختتام سے اختتام تک یا ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک خفیہ رکھی جانے والی معلومات کی اپلیکیشن ہے اب یہ تو یعنی کہ واتس اپ کی گارنٹی ہو گئی اب کیا اس میں چینج آیا ہے واتس اپ جیسے ہم آپ کو بتاتا چلیں گے مسٹر سکر برگ نے یہ کچھ سال پہلے ایک انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن جو تھی اس کو خرید لیا تھا ملیا ملیارڈنٹ کی یہ بزنس تھا اور اس کو فیس بک گروپ نے خرید لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واتس اپ اب فیس بک گروپ کا ایک میمبر ہے یا ایک ان کی ایک سرویس ہے جس میں فیس بک بھی شامل ہے جس میں واتس اپ بھی شامل ہے جس میں سنیپ چیک بھی شامل ہے اور بہت ساری دوسری سرویسز آگ شامل ہیں جب یہ سکر برگ نے مسٹر سکر برگ نے جب خرید لیا تو دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے پہلی دفعہ اس میں واتس اپ کے جو قوائد زوابط تھے ان میں چینج کرتا اس میں کیا چینجز کریں کہ واتس اپ اپنے سارفین کے مواصلاتی پیغامات کو سارفین کو بہتر خدمات فرہام کرنے کے لیے تجزیاتی طور پر اور معلوماتی طور پر فیس بک گروپ کے تمام اپلیکیشنز کو بہتر بنانے کے لیے اور سارفین کو مفید مواصلات فرہام کرنے کے لیے استعمال کرے گا یہ دو ازار اٹھارہ میں یہ چینجز کی گئی تھی اب اس وقت جو چینجز کی گئی اس پر بہت شور مچا لیکن کہنے کا یہی محصر تھا کہ مواصلاتی مفات کا جو مواد ہے جو خفیہ جو پیغام ہے وہ خفیہ رکھا جائے گا لیکن سریف اور سریف اس کو بھیجنے اور اس کو حاصل کرنے کے طریقے کو بہتر بنایا جائے گا یہ تھی دو ازار اٹھارہ کے قواعد و زوابط اس وقت کہ قواعد و زوابط میں ہمیں فیس بک کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ بھی واتس اپ میں ہمیں نظر آئیں اب قواعد و زوابط یا ذات قواعد خفیہ رکھنے کا جو تریفہ کار ہے اس کے تحت پوری دنیا میں اس کے تین شرائط ہیں کہ یہ ایک عام صارف کے لیے سمجھ میں آنے والی چیز ہونی چاہیے کہ عام صارف اس کو پڑھے اور سمجھ جائے اور کوئی ایسی اس میں خفیہ زبان استعمال نہیں کرنی جائے جو کہ بعد میں کسی اور طریقے سے استعمال کی جائے یا ایمپلیمنٹ کی جائے یعنی کہ دو زوم آئینے باتیں اس میں نہ کی جائیں اور اس میں اس زابطے میں دی جانے والی معلومات ہر طرح سے اس ملک کے مقامی قوانین کے ساتھ یعنی کہ ایک ساتھ ایک ہم پل لاؤں یعنی کہ قوانین میں آپس میں کوئی مقابلہ نہ ہو تو یہ جو تین شرائط ہیں اس کے تحت ہم ہم دو ہزار اکیس میں کی جانے والی واقس ایپ کے جو استعمال کے قواعد زوابط ہے یا زابطہ قواعد خفیہ ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اب دو ہزار اکیس میں فیس بک کنسائن ہم سے چاہتا کیا ہے فیس بک یا میسٹر سکر برگ نے دو ہزار اکیس میں کہا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک چیز بلو غیب ہوئی ہے کہ موات سلاتی موات کو خفیہ رکھنے کا جو تھا موضوع یا جو بات تھی اس کو منا بھی نہیں کیا گیا ہے اور اس کی حامی بھی نہیں بھری گئی ہے لیکن یہ کہتے ہیں اردو میں اس کو ہم سمجھاتے ہیں عام الفاظ میں کہ سارفین کی موات سلاتی موات کی بنیاد پر جمع کر جانے آلی معلومات فیس بک گروپ کی مختلف سرویسز اور اس کے گاہاکوں کو فرہان کی جائیں گی تاکہ جائیں گی کہ آپ واتس اپ کی مختلف سرویسز کو فیس بک پی کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو کمپنیز اپنا واتس اپ گروپ استعمال کر رہی ہیں ان کو سارفین کی جو معلومات ہیں ان کے لیے یعنی کہ قابل استعمال ہو جائیں گی یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ جو واتس اپ کی گارنٹی تھی کہ آپ کے پیغامات اختتام سے اختتام تک سارف سے سارف تک خفیہ رکھے جائیں گے وہ یہاں پر اس کی گارنٹی میں دراغے پر چکی ہیں اور وہ دیوار ٹوڑ چکی ہے اب اس کا جو یعنی کہ پریکٹیکل اس کی صورتحال ہوگی اس کے مطالب جو ہے اب ہمیں آگے آنے آنے وقت بتائے گا کہ فیس بک جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ واتس اپ پہ بھی چلے گا فیس بک میں پرسنل پرسنل ایڈورٹائزمنٹ چلتا ہے جس میں آپ پیغامات ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر ایڈورٹائزمنٹ دیا جاتی ہے مارکیٹنگ کی جاتی ہے اور وہ معلومات جو ہے وہاں کی فیس بک کے جو کسٹومرز ہیں وہ ان کو مہویا کی جاتی ہیں اور اس کے ذریعہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ دیا جاتا ہے یہاں پر یہ ہے کہ اب آپ کو واتس اپ کی جو خفیہ معلومات تھی ہیں وہ مواد جو ہم سمجھے ذریعہ مواد خفیہ ہے اس کو انیلیسس کر کے تو وہ بھی اب فیس بک کے کسٹومرز کو فرام کی جائیں گی اور اس کے ذریعہ وہ واتس اپ میں آپ کو مختلف قسم کا ایڈورٹائزمنٹ یا معلومات یا تذیہاتی خبریں بھیج سکتے یہ ایک الارم ہے یہ پوری دنیا کے لئے الارم تھا لیکن یہ یورپ میں خاص طور پر جہاں پر قوائف کے ذابطہ ایک قوائف کو خفیہ رکھنے کا ذابطہ ہے اس پر یعنی ڈاٹن شوٹس کو بہت زیادہ سامنے رکھا جاتا ہے خاص طور پر آئیٹی کمپنیز کے لئے تو اس پر اس کے وضائے سے تمام ڈاٹن شوٹس یا قوائف کے خفیہ رکھنے کے محکمے ہیں وہ سب کے سب الارم پوزیشن میں آئے ہیں ہمبرگ میں جو جرمنی کا قوائف کو خفیہ رکھنے کا ذابطہ کا محکمہ ہے وہ اس وقت اس نے ایک پٹیشن اور ایک اپلیکیشن کورٹ میں دائر کر دی ہے اور آج کے بعد جو پندرہ مئی کے بعد تمام یورپی ممالک کی بھی محکمات اس کا فیس بک کے اس معلومات کو یا اس قوائد ذابطہ قوائد کو اپنے طور پر تذزیع کر رہے ہیں اب یہ عام صارف کے لئے کیا ہے عام صارف کے لئے یہ ہے کہ ابھی تک جو پچھلے کل تک کی معلومات تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ پندرہ دن کے بعد پندرہ مئی کے بعد بھی وارس صاحب کو استعمال کرتے ہیں تو آپ وارس صاحب کی جو قوائد ذوابط ہیں اس کو اس کے لئے راضی ہوں گے یا راضی نام لکھ دیں گے اس کو accept کر لیں صحیح لیکن کیونکہ اگدم سے سب کے الارم کی پوزیشن آگئی تو یہاں پہ یورپ کے لئے سو دیسٹر سکربرگ نے کہا ہے کہ اگر آپ پندرہ مئی تک بھی ان کے قوائد ذوابط کو راضی نہیں ہیں تو تین ہفتے مزید اس کی لیمٹ کو بڑھا دیا ہے کہ آج جو واٹس اپ نوٹس ویڈنگ کو ہوتے لیکن اگر آپ پاس آپ وارس اپ کو اور بھی یوز فردر یوز کرتے ہیں تو خود بخود اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے قوائد ذوابط پر راضی ہیں تو اس کی لیمٹ کو تین ہفتے کے لیے پڑھا دیا ہے یہ ایک خاص بات ہے اس کے لیے سارفین کو اپنے طور پر کہ وارس اپ کے اندر بھیجے بیغامات اب کسی بھی طور پر خفیہ نہیں رکھ جائیں گے اور وہ کسی نہ کسی صورت نے فیس بک کونسرنز کو یا اس کے کسٹومرز کو دی جائیں گی معلومات تاکہ وہ اپنے کاروبار کے لیے اس کو استعمال کر سکھیں امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ پہنچنے کے بعد آپ اس سے پہنچنے پہنچنے